نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیسون کی فصل میں پیلاپن کی سمجھے کے بارے میں اس سمائے پر بہت ساری کسان بھائیو کی کمینڈ بھی آ رہے ہیں اور کچھ کسان بھائیو نے مجھے پھون لگا کر بھی پوچھا ہے کہ لیسون کی فصل ہماری 95 دن کے آس پاس ہو چکی ہے اور اس میں کافی زیادہ پیلاپن کی سمجھے دیکھی جا رہی ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ 95 دن کی سٹیج پر اگر پیلاپن آ رہا ہے تو کون سے کھار یا پھر کون سا اسپری احصہ ہے جس کے مادیم سے ہم اس پیلاپن کو دور کر سکتے ہیں تو اس کی بارے میں پوری جانکاری آپ کو ویڈیو میں ملنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں اور کسان بھائیو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو کے مادیم سے اپنی فصل میں کچھ بھی فائدہ نجر آتا ہے تو آپ کمنٹ میں اس ویڈیو کی نیچے ضرور بتائیے کہ آپ کو فائدہ ملا ہے یا پھر نقصان چلیے بات کرتے ہیں اب لیسون کے بارے میں تو کسان بھائیو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو کو بات کرتے ہیں لیسون میں پلاپن کے بارے میں تو اگر میری خود کی بات کرو تو میری لیسون اس سمائے پر پچیانمے دن کے آس پاس ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے پانچ دن پہلے اس کے اندر این پی کے بارہ ایک سر جیرو کا سپریک کیا تھا اب بہت ساری کسان بھائیو کی کھیتوں میں سمجھیاں یہ آ رہی ہی کہ کافی زیادہ پلاپن کی سمجھیاں دیکھی جا رہی ہیں حالانکہ جب ہماری پسل تین مہینہ یا پھر اس سے اوپر ہوتی ہے تو ہلکا پلکا پلاپن اوپر کی پتیاں جو ہوتی ہے پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر وہی پلاپن زیادہ ماترہ میں آ جاتا ہے اگر آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے کھیت میں کافی زیادہ پلاپن آ رہا ہے پڑوسی کی بجائی ہمارے کھیت میں زیادہ پلاپن آ رہا ہے تو اس ٹائم پر آپ کو کچھ اس پلاپن کے لیے اوپائی کرنے پڑیں گے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس پلاپن کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلی چیز آپ اس کھیت میں اپنی لہاسون میں کیلسیم نائٹریٹ خات کا اوپیو کریں کیلسیم نائٹریٹ میں کیلسیم اور نائٹریجن دو چیزیں پائے جاتی ہے جو نائٹریجن اس کے اندر ہے نائٹریٹ فہم میں پائے جاتی ہے جو آپ کی لہاسون کی فصل میں پلاپن کی سمیشیاں کو روکے گی ساتھی ساتھ اوپر سے اگر اسپریے کی بات کریں تو اوپر سے اسپریے میں آپ کو لینا ہے NPK 1261 اس کے اندر 12% نائٹریجن اور 61% فہم پائے جاتا ہے آپ کی فصل میں نائٹریجن کی پورتی بھی ہو جائے گی جس سے پلاپن کی سمیشیاں بلکل ختم ہو جائے گی حالانکہ جو پودے پیلے پڑ چکے ہیں وہ پتیاں اب سوک جائے گی لیکن آگے آپ کی فصل میں پلاپن کی سمیشیاں نہیں آئے گی اس کے علاوہ جو 61% فاسپورس کے اندر موجود ہے وہ آپ کی لہاسون کے کند کے وکاس میں کاریہ کرے گا تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو آپ کو ڈبل فائدہ یہاں پر ملنے والا ہے اور اگر NPK 1260 کے خرچے کی بات کریں تو اس کا جو نام ماتر کا خرچہ آئے گا وہ لبک دو سو سے ڈائی سو روپے پر کلو کے آس پاس آئے گا ماترہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے ایک کلو آپ کو پرتی اکڑ کے حساب سے یوج کرنا ہے اسپریے میں یعنی کی 100 گرام ایک تینکی کے اندر ڈال کر آپ اسپریے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اگر آپ کی لہاسون کی فصل میں جیادہ ماترہ میں تھرپس کی سمیشیاں آ رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ میں ایک بڑیا کیٹ نہ سکا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ 90 دن کی اسٹیج پر اگر تھرپس اور پلاپن جیادہ ماترہ میں آ جاتا ہے تو اس سے کند کا وکاس رک جاتا ہے تو آپ کی فصل میں اگر جیادہ پلاپن آ رہا ہے تھرپس کی سمیشیاں دیکھی جا رہی ہے تو آپ ایسے استطیق میں کیٹ نہ سکا اور ان پی کے 12.1.0 کا اسپریے کر سکتے ہیں کسام بھائیوں یہ ہے اگر کام آپ سمیہ پر کر لیتے ہیں تو آپ کی لہاسون کی فصل میں جو پلاپن ہے وہ بھی کور ہو جائے گا اور تھرپس کی سمیشیاں ختم ہو جائے گی ساتھی ساتھ کند کا بھی اچھی طریقے سے وکاس ہونے لے گے گا جس سے آپ کی پیداوار لیسون کی کوالیٹی بڑے نکلے گی کسام بھائیوں اس ویڈیو میں بس اتنی جانکاری تھی امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں اور کسام بھائیوں اگر آپ کی کوئی انیہ سمیشیاں ہے تو جلدی سے جلدی اس ویڈیو کی نیچے آپ کی سمیشیاں بتا دیجئے ہم اس پر بھی نئے ویڈیو بنا دیں گے دنیا واد جائے جوان جائے کسام